بھئی چراغ کی جنتہ ہی مت کیجئے نا چراغ بجھے گا جلے گا وہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ میرے گھیے میں گھی نہیں ڈال رہے ہیں وہ میری لوہ کو نہیں برقرار رکھ رہے ہیں ان کا بس چلتا تو مجھے میرے پتا جی کو کب کا بجھا دی ہوتے ہیں نہ وہ میرے نیتا کو بجھا پائے نہ وہ چراغ کو بجھا پائیں گے چراغ کتنا جلے گا نہیں جلے گا یہ جمعی کی جنتہ ڈیسائیڈ کرے گی یہ بیہار کی جنتہ ڈیسائٹ کرے گی کہ میں نے انوبہ کیا ہے تو ڈبل انجن کی سرکار ہونے کا مطلب تو یہی ہے نا کہ بھئیہ دونوں میں تال میل اتنا خوبصورت ہو کہ کیند سرکار کی کوئی یوجنا راجی سرکار میں لمبت نہ ہو راجی سرکار کی کوئی یوجنا کیند سرکار کے پاس لمبت نہ ہو پر اگر اس کے بعد بھی دکتیں آتی ہیں ارچن آتی ہیں تو کہیں نہ کہیں ڈبل انجن کی سرکار کے اوپر پرشنی چن تو ضرور اٹھتا ہے پہلے بھی آپ جو ہے بات اٹھاتے رہتے تھے سوشاسن جس میں تھے اور آج بھی اٹھا رہے ہیں سوشاسن پر بات اور جبکہ ایک آر سی پی سنگھ جو ہیں اوپورو راشتی ادھکتے ہوئا بھی کہا رہے ہیں کہ چراغ تو بجھ گیا اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا ہے بھئی چراغ کی جنتہ ہی مت کیجے نا چراغ بجھے گا جلے گا وہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ میرے گھیے میں گھی نہیں ڈال رہے ہیں وہ میری لوہ کو نہیں برقرار رکھ رہے ہیں ان کا بس چلتا تو مجھے میرے پتا جی کو کب کا بجھا دی ہوتے ہیں میرے پتا جی کو بجھانے کا بھی پریاس ان لوگوں نے اور ان کے پارٹی کے لوگوں نے ان کے پارٹی کے مکھیاں نے کئی بار انہوں نے کیا پر نہ وہ میرے نیتا کو بجھا پائے نہ وہ چراغ کو بجھا پائیں گے چراغ کتنا جلے گا نہیں جلے گا یہ جمہوئی کی جنتہ ڈیسائیڈ کرے گی یہ بیہار کی جنتہ ڈیسائیڈ کرے گی اور جس طریقے سے آپ آر جن سمردن مل رہا ہے بتائیں نا بھائیہ آپ منتری بن کر آئے تھے جتنا پیسہ آپ نے اپنے سواگت میں لگایا اتنا بار پیڈی تو پہ لگا دیتے ہیں اتنا پیسہ بیہار کے وکاس میں لگا دیتے ہیں جو آپ یہاں پہ اپنے سواگت میں اپنے سواگت میں بیرنر ہورڈنگ پوسٹر اتنے تو لوگ نہیں تھے ان کے کارکرم میں جتنے انہوں نے ہورڈنگ پوسٹر لگوائے ہیں تو جتنی مہنت آپ اپنے سواگت میں اپنے ورچہ سوک اور کس کو دکھا رہے ہیں بھائیہ آپ چراغ باسون کو تھوڑی دکھا رہے ہیں آپ بھارتی جنتہ پارٹی کو تھوڑی دکھا رہے ہیں آپ راشتے جنتہ دل کو تھوڑی دکھا رہے ہیں آپ اپنی ہی پارٹی میں اپنے ہی نیتاؤں کے سامنے اپنا ورچہ سو دکھا رہے ہیں نا کہ تمہارے سواگت میں اتنی گاڑیاں تو میرے میں اتنی گاڑیاں تو بھائیہ یہ ورچس کی لڑائی آپ لڑ رہے ہیں جہاں تک رہی بات چراغ کی بہت سی آندھیوں نے پریاس کر لیا چراغ کو بچھانے کا اور یہ جمعوی کی جنتہ کا پیار تھا کہ جہاں پہلی بار میں آیا تو پچاسی ہزار سے اور اگلی بار ڈھائی لاکھ سے تو یہ جمعوی کی جنتہ کا پیار بڑتا جا رہا ہے بہار کے لوگ کا پیار بڑتا جا رہا ہے تو جس دی اے کی حفاظت خود بہار کی جنتہ کر رہی ہے اس کو آر سی پی سنگھ جی بجھا کے دیکھنے کا پریاس کر لیں مکہ منتری بھی پریاس کر رہے ہیں تمام لوگ پریاس کر رہے ہیں انڈی اے میں چراغ پاسون کی کیاستیتی ہے یہ سوال نہیں ہے سوال یہ ہے کہ بہار میں انڈی اے کی کیاستیتی ہے کیا انڈی اے ایک جھٹ ہے جو بیرودہ بھاس نیرندر دیکھنے کو مل رہا ہے پیگاسس کے ماملے پہ بھاچوا کچھ اور بیان دیتی ہے کہ بھائی جانچ کی ضرورت نہیں وہیں توراں مکہ منتری نیتیش کمار جانچ کی مانگ کرتے ہیں اور جانچ کی مانگ بھائیہ سے پیگاسس پہ ہی کیوں ہوں سریجن گھوٹالے پہ جانچ کی مانگ نہیں ہونی چاہیے جو ہتیاں آئے دن بیہار میں ہو رہی ہیں اس پہ جانچ نہیں ہونی چاہیے بھائیہ جانچ سنکیہ نیرندر کانون پہ ان کی رائے الگ ہوتی ہے نیتیش کمار جی کی الگ ہوتی ہے جاتیگار جانگنہ پہ ان کی رائے الگ ہوتی ہے نیتیش کمار جی کی الگ ہوتی ہے تو بھائیہ بیہار میں انڈی اے گڑواندن کی کیا ستیتی ہے سوال یہ ہونا چاہیے آپ کی جو آثیرواد یاترہ نکلی تھی اور ابھی جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی بھی ایک آثیرواد یاترہ لے کر نکلی ہے تو کیا اس پر یہ آپ کے اور سے ٹپنی بھی آ رہی تھی کہ آثیرواد یاترہ کو کوپی کر لیے ہیں بی جے پی والے جو ہماری آثیرواد یاترہ دیکھے میں اس پہ کوئی ٹپنی نہیں کروں گا بڑھا دیوناغری اتنا خوبصورت شب کوشوں سے بڑھا ہوا ہے لائف بیہار یوٹیوب پر سبسکرائب اور فیس بک پر لائک ضرور کریں